اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں زنیر اشرف اور خوش شامدل کہتا ہوں آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر پیارے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں لوگ ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے باہر موگ کرنا کافی مشکل ہے اور بہتر بھی یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیں سیو رہیں اور اسی وجہ سے آپ کو مختلف شوک والے اور سیل والے جانوروں کی ویڈیوز نہیں مل رہی یہ میرے اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے جتنے بھی ہماری فیلڈ جو جانوروں کی فیلڈ والے یوٹیوبرز ہیں ان سب کا یہی مسئلہ آج کل چل رہا ہے تو میں نے سوچا چلو آپ کے لئے کوئی انفرمیٹی ویڈیوز لے کے آتا رہا ہوں کوئی امین کہ آپ کو مس نہ کروں ہر دن میں آپ کو ویڈیو پروائیڈ کرتا ہوں تو آپ لوگ بھی کافی زیادہ پیار دے رہے ہیں بہت شکریہ اس کے لئے کچھ لوگ مجھے گائیڈ کر رہے ہیں ان کا بہت شکریہ ہو مجھے ان کے کمیٹس بغیرہ ملے ہیں مجھے انشاءاللہ ویڈیو کے انڈ میں ان کے کمیٹس کا ریپلائی بھی کروں گا اور ویڈیو کا ٹوپک اس ویڈیو کو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹوپک یہ ہے کہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فری میں گوٹس کیسے حاصل کر سکتے ہیں ایک میری پچھلی ویڈیو آئی تھی جس میں تقریباً میں نے پانچ طریقے بتایا تھے تو کافی زیادہ دوستوں نے کہا تھا کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان سے کیسے فری گوٹس ملتی ہے اس چیز کے بارے میں بتائیں تو اسی ٹوپک پر بات کرنے کے لئے یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گا آپ کو فولی ڈیٹیل کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ کریکٹ صحیح انفرمیشن پروائیڈ کروں کہ آپ فری میں بکنیے کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو زیادہ آپ کا ٹائم ضائق کیے بغیر چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرنے سے بہلی میری آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل لائکل کو پریس کر لیں ڈیلی بیسز میں ہم آپ کو دو ویڈیوز پروائیڈ کرتے ہیں تو الحمدللہ اس کی وجہ سے بہت اچھا رسپانس ملنا ہمارے چینل پر کافی زیادہ کمیونٹی بڑھ رہی ہے ڈیلی بیسز پر آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں انشاءاللہ مزہ آئے گا اور ایک چیز اور اگر ویڈیو کے درمیان میں آپ کو کچھ چیز غلط بتاتا ہوں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا مجھے گائیڈ کیجئے گا اور بتانا ہے بھائی یہ چیز آپ نے غلط بتائی ہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو پیارے دوستو ویڈیو شروع کر لیے ہم نے بلکل ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ایک بھائی کے کمنٹ آیا ہوا تھا ان کا نام احمد تھا یا اس طرح کو کنیم تھا تو انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے گورنمنٹ ہے مجھے نہیں پتا وہ اس کے سپورٹر تھے یا اس کے اگینس تھے یا وہ کوئی پٹواری تھے نہ میں پٹواری ہوں نہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں میں کوچ بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے نا میں کس کے سپورٹر نہیں ہوں میں ویسے بات کر رہا ہوں نیوٹر اس بھائی نے کہا تھا کہ جو امرانکھ ہیں وہ بکرییں فری میں نہیں دے گا آپ غلط بتا رہے ہو تو پیارے بھائی آپ کا ریپلائی آپ کو من کے جواب دینے کے لیے یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے ٹھیک ہے نا صرف میں جواب دینے کا یہ مطلب نہیں ہے میں آپ کو من کے کوئی گسے سے تنکیر کے طور پر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں آپ ایسے حاصل کر سکتے ہیں اور جس بھائی نے کومنٹ کیا تھا وہ بھی اگر یہ طریقہ کا رکھ تیار کرے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی مل جائے گی ٹھیک ہے نا اگر وہ مستحق ہوگا ٹھیک ہے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا پیارے دوستو گورنمنٹ پاکستان نے 21 فروری 2020 کو یہ سکیم جس کا احساس آمدن کے نام سے ایک سکیم لانچ کی تھی اس سکیم نے گورنمنٹ پاکستان نے کہا تھا کہ ہم بکریاں بینس مرگیاں اور رکھشا وغیرہ جو مستحق لوگ ہوں گے جن کا منکہ وہ فائننشلی پور ہیں ان کو پروائیڈ کریں گے اب ان کی کیٹیگریز ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے کس شہر میں کتنا دینا ہے اور کیسے کیسے دینا ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو احساس آمدن سکیم سٹارٹ کی تھی گورنمنٹ آف پاکستان نے انہوں نے ٹوٹل پاکستان کے ملکہ چاروں صبح کے لیے سٹارٹ کی تھی یہ نہیں تھا کہ اکیلے سین کے لیے پنجاب کے لیے اوورال پورے پاکستان کے لیے انہوں نے سٹارٹ کی تھی لیکن انہوں نے جب سٹارٹ کی تھی تو ان کا جو فرسٹ فیز تھا ابھی جو چونکہ اکیس فروری دوہزار بیس کو انہوں نے لئیہ میں اس کا افتشتہ کیا تھا تو اس کی لیمٹ تھوڑی سی لیمٹ یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سٹارٹ میں یہ پروائیڈ کریں گے بکریاں بینسیں مرگیاں اور رکشا بغیرہ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا اکتیس تاریخ کے بعد ٹوٹل پاکستان میں ہم یہ اپنا سکیم لانچ کریں گے آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی وجہ سے ابھی تک تھوڑی سی لیٹ ہو چکی ہے سکیم لیکن جو انہوں نے سکیم فری میں گوٹس پروائیڈ کرنے کی اکیس فروری کو لئیہ میں بتائی تھی اس کے جو شہر تھے ہم ایک لاکھ پجتر ہزار جو خاندان ہیں ان کو یہ اپنی فسیلٹی اپنی ایک سکیم کے تھرو ان کو یہ فنڈ کریں گے ان کو منگو ان کی ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے ایک لاکھ پجتر ہزار اب ان کی کیٹیگریز یہ تھی انہوں نے کہا تھا جی سکیسٹی پرسنٹ ہم ان لوگوں عورتوں کو دیں گے سکیسٹی پرسنٹ یہ سکیم ہے جو وہ عورتوں کو ملنی ہیں تھرٹی پرسنٹ ٹو فورٹی پرسنٹ جو باقی رہ گیا ہے وہ انہوں نے کہا تھا ہم نوجوانوں کو جو بھی بندہ آئے گا ہم ان کو پروائیڈ کریں گے آپ فری میں لے سکتے ہیں اور بلکل فری میں دے رہی ہیں کوئی ریفنڈ نہیں لے رہے ہیں اپنا وہ بلکل فری میں پروائیڈ کر رہے ہیں صرف پورٹی کے ختم کرنے کے لیے اچھا جی اب بات کہتے ہیں تو گورنمنٹ نے کہا تھا ہم نا آپ کو تقریبا پندرہ بلین پندرہ بلین پاکستانی روپیز گورنمنٹ اپنی عوام پر ایسے ہم ان کے فری میں پروائیڈ کر رہی ہے تو جو بندہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی تو یہ اس کے سامنے ایک جو ابھی اس کو ایک چیز دکھا دیا کہ بھائی کر رہی ہے کچھ نہ کچھ تو کر رہی ہے نہ کرنے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ کر رہی ہے فری میں سڑکیں وغیرہ نہیں بنا رہی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے جو لوگ جو تھوڑے من کے غریب طبق کے لوگ ہیں ان کو یہ ڈیویلپ کر رہی ہے ان کو آگے لے کے آنا چاہ رہی ہے یہ فری میں پول یا سڑکیں وغیرہ نہیں بنا رہی ٹھیک ہے نا میں کسی کو کریٹسائز بھی نہیں کر رہا کسی کو انکرج بھی نہیں کر رہا لیکن ایک اچھا پہلو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا اچھا جی گورنمنٹ پاکستان کیا کر رہی ہے جی اس نے اب چار صوبے ہیں ہمارے ملک کے بیسکلی تو چار ہی ہیں نا تو انہوں نے جی ہر صوبے میں ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹس مختلف جو ڈسٹرکٹ ہیں ازلاں ہیں ان کو منتخب کیا ہے انہوں نے منتخب اس طرح کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم پنجاب کے تین شہروں میں فری پروائیڈ کریں گے سندھ کے دس شہروں میں فری پروائیڈ کریں گے خیبر پختون خان کے بھی دس شہروں میں فری پروائیڈ کریں گے اور پروجستان کے تین شہروں میں یہ بکریاں بینسیں رکشا یہ تمام چیزیں پروائیڈ کریں گے بلکل فری پروائیڈ کر رہے ہیں اور اس کا میں آپ کو پروسیجر بھی بتاؤں گا کہ آپ فری کیسے لے سکتے ہیں لسٹ اپنی بنی ہوئی ہے ہمیشہ کی طرح ہم کریکٹ ورگ کر کے لے کے آتے ہیں آپ دوستوں کے لئے کوئی چیز غلط نہیں بتاتے ہیں فلی ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی سے اچھی چیز بتائیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کے کون کون سے ڈسٹرکٹ ازلا میں یہ سکیم لاغو ہے کن ازلا میں ملے گی سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی پنجاب کی پنجاب میں ملے گی ہے ڈی جی خان میں جنگ میں اور لیہ میں ابھی کیونکہ اکیس فروری کو انہوں نے لانچ کی تھی سٹارٹ کی تھی تو اس کا پہلا فیز تھا اس لیے ان تین شہروں میں ملنی تھی لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ آہستہ آہستہ ہم پورے پاکستان میں دیں گے جو کہ اکتیس مارچ کو انہوں نے دینی تھی اس کرونا کی وجہ سے تھوڑی سی لیٹ ہو چکی ہے تو اس کا نقصان آپ کو بلکہ پتہ ہی ہوگا گورنمنٹ اس سکیم کو چھوڑ کر اب کافی اور زیادہ سکیم چلائی ہیں انشاءاللہ جیسے کرونا ختم ہوگا یہ سکیم دوبارہ پھر اپنے من کے کنٹینو کرے گی گورنمنٹ اور انشاءاللہ فری میں گورٹس پروائیڈ کرے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں پنجاب کے تین میں نے آپ کو ازلا بتا دیئے سندھ میں عباد کرتا ہوں اگر آپ سندھ سے ہیں تو سندھ کے کون سے ازلا سے ملے گی یہ بکریاں فری میں سب سے پہلے نمبر بدین تھٹھا سجاول اور کاشمور شکارپور تھر پارکر اور عمر گورٹ سندھ کے یہ صرف آٹھ تھے ازلا آگے آجیتا ہے خیبر بکتون کھان کے خیبر بکتون کھان کے جو دس ازلا ہے ان میں شامل ہے جی لوور کوہستان اپر کوہستان پالس کلائی ترگر بوٹا گرم شانگلہ اور نورتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان دیرہ اسماعیل کھان اور ایک اور تھا وہاں ٹنگ یہ تھے دس خیبر بکتون کھان کے ازلا آگے بلوچستان رہ گر اور بروچستان کے بھی تین ہی ٹوٹل ازلا ہے جن میں گورمنٹ فری گورٹس پروائیڈ کرے گی ان میں پہلے ہے جی جل مکسی دوسرا زوب اور تیسرا ہے جی شیرانی ان جتنے میں نے آپ کو ازلا بتائے ہیں گورمنٹ ان سب ازلا میں فری میں گورٹس پروائیڈ کر رہی ہے ابھی چونکہ کرونا کی وجہ سے تھوڑی بہت حالات آپ کو پتہ ہے لوگ ڈاؤن ہے ٹوٹل کنٹری میں تو شاید اب تھوڑا سا کام سلو ہو لیکن گورمنٹ پروائیڈ کر رہی ہے ان میں افتتاح ہو چکا ہے کافی لوگوں کو مل بھی چکی ہیں یہ تمام فسیلٹیز فری میں گورٹس رکشاز بینسے اور مرگیاں وغیرہ یہ گورمنٹ پروائیڈ کر چکی ہے انشاءاللہ گورمنٹ کا گول تھا کہ ہم نے پورے پاکستان میں یہ سکیم لانچ کرنی ہے 21 مارچ کو لیکن یہ آپ کو پتہ کرونا کی وجہ سے وہ لانچ نہیں کر سکے اور انشاءاللہ جیسے ہی کرونا ختم ہوگا تو دوبارہ پھر یہ سکیم کنٹینیو کرے گی گورمنٹ اب میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ فری میں گورٹس کیسے لے سکتے ہیں جتنے بھی میں نے آپ کو اضلاع بتائیں ہیں آپ ان اضلاع کے انڈر تقریبا 373 373 یونین کانسلز آتی ہیں ان اضلاع کے اگر آپ ان جتنے بھی میں نے آپ کو اضلاع بتائیں ہیں ان میں سے کسی میں بھی آپ رہ رہے ہو تو آپ نے کرنا کہا جی سمپل اپنے یونین کانسل میں جانا ہے وہاں جا کر ان سے بات کرنے کہ میں نے فری میں گورٹس لینی ہے رکشہ لینی ہے یا اور کیوں چیز لینی ہے گورمنٹ کے ثروف تو وہ آپ سے آپ کے تھوڑے بہت کوائف وغیرہ کٹھے کریں گے جو سمپل ہوں گے بہت سمپل ہوں گے پھر اس کے بعد ان کی ایک ٹیم آپ کے جو گھر ہے اس کا وزر کرے گی وہ دیکھے گی کیا آپ واقع مستحق ہیں کیا آپ کو ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے تو ٹوٹل وزر کرنے کے بعد انشاءاللہ اگر آپ مستحق ہوں گے تو آپ کو فری گورٹس رکشاز اور مرگیاں اور یہ بہنسے وغیرہ پروپائیڈ کریں گے تو یہ ایک من کے کمپلیٹ طریقہ لینے کا اور اپلائی کرنے کا کہاں ملیں گی کس کو ملنی ہے نہیں ملنی ہے اور کتنی عورتوں کو ملنی ہے کتنے میرز کو ملنی ہے ٹوٹل میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیئے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے اور انشاءاللہ اس قسم کی جب کرونا ختم ہوگا نا تو اس کے بعد اسی ٹوپک پر پھر ایک ویڈیو لے کر آئیں گے کہ کیا پاکستان کے دوسرے ازلاں میں یہ سکیم جاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہم ڈیلی بیسٹس پر دو ویڈیو پروائی کرتے ہیں جلے ویڈیو آنڈ کرتے ہیں بہت شکریہ